اللہ بھاک کم بھی پیشی ہو تو معاف فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں تو آج اس گناہگار انسان کو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے تو باقی کے مناظر میں آپ کو وہاں جا کے دکھاتا ہوں وہ تنہا کون ہے اللہ ہوا آجی ریاض الجنہ جا رہے ہیں پھر ریاض الجنہ بھی جا رہے ہیں یہ بیٹھ بھی جنا دیا ہے یہاں کی یہ سوپیز ہے اور اپوائنمنٹ لینا پڑتا ہے ریاض جنہ ہے یہ بیقاؤس آف کیا کہتے ہیں کرونا وائرس آج جب سے کونٹ آیا ہے اپوائنمنٹ بھی میں پہلے بھی آچکا ہوں اپوائنمنٹ ہی لینا پڑتا ہے اپوائنمنٹ کے بغیر نہیں آنے پہلے تو یہ ایک تھا کہ لائن لگی ہوتی تھی دو دن گندے لگتے تھے لیکن ابھی بھی کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے مطلب ہے نا ایسا نہیں ہے بس اپوائنمنٹ لینا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بنا نہیں جانے دیتے اس کے بغیر خوالی پہلے نہیں ہوتا اور اور یہ بہت عدب سے جانا ہے عدب سے جانا ہے اور تقریبا دس منٹ کا ٹائم ملتا ہے دس منٹ کے قریب قریب کا ٹائم ہو جیتے ہیں دس منٹ کے اندر آپ نوافل بھی پڑھ لیں اور دعا پہ کر لیں یہ دیکھئے یہ سارے لوگ ریاض الجنہ کی اپوائنمنٹ لے کے بیٹھے ہیں اور بیٹ کر رہے ہیں اندر جانے کا اور وہ دروازہ ہے ریاض الجنہ کے اندر جانے کا یہ دروازہ موسیقی 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 آپی زمزم میں ملے ہیں ماشااللہ آپی زمزم کا پانی اور جننت کی ٹکڑے پر بیٹھ کے پی رہے ہیں ماشااللہ ماشااللہ یہاں پہ آکے جتنی دعائیں کریں جتنی نوافل پڑے کریں اللہ پاک آپ سب کو یہاں پہ آنے کی توفیقتہ فرمائے بہت پور سکون جگہ رہے ہیں زمین پہ چندت کا ٹکڑا زمین پہ چندت کا ٹکڑا